موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان حیدر اور آج میں آپ اس کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کی تیہتر سالہ تاریخ میں ہم نے کتنے سارے حکومتی نظام ٹرائی کی ہیں جتنے حکومتی نظام پاکستان نے ایکسپیرمنٹ کیے ہیں اتنے میرا نہیں خیال کہ کسی اور دنیا کے ملک نے کیے ہوں گے اتنے مختصر عرصے کے اندر اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قانون اور آئین کے دارے میں رہنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ قانون ہمارے ہمارے انگوٹھے کے نیچے رہے سب سے پہلا جو پاکستان بنا ہے تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تین سالہ دور ہے 1947 سے 50 اس میں گورنر جنرل جو تھا وہ چیف ایکزیکٹف تھا اور وہ جو تھا جو ریاست کا جو سمبل تھا وہ کوین یا منارک آف یوکے تھا اس زمانے میں یعنی کہ 47 سے 50 تک ہم نے کوین منارک کے اندر گورنر جنرل رہا اچھا پچاس سے پچپن کے درمیان ایک پاورلیس پرائیم منسٹر بنائے گیا بلکہ لیاقت علی خان کو یہ دیا گیا کہ تمہیں ہم پرائیم منسٹر بنا دیتے ہیں تو گورنر جنرل سے بے وقوف بن کے بیروکرسی کی باتوں میں آ کر وہ پرائیم منسٹر بن گیا اور ساری جو طاقت تھی وہ گورنر جنرل کے ہاتھ میں تھی پھر جب اس نے اپنی اتھارٹی ایزرٹ کی تو اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا اور پھر گورنر جنرل جو تھا اور یہاں تک کہ گورنر جنرل نے جب کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی جو کہ کانسٹیٹوشن بنانے کے لیے تھی اس کو ڈسمس کیا جس کے بعد مشہور نوٹوریس جسٹس منیر کا فیصلہ آتا ہے نظریہ ضرورت کا تو اس کے انڈر جو تھا پھر گورنر جنرل کو اور بھی طاقت مل گئی کہ وہ جب چاہے کانسٹیٹوشن اسیمبلی کو ڈیزولف کر سکتا ہے تو جو ریپبلکن کانسٹیٹوشن بنا اس کے تحت کئی پرائیم منسٹر آئے اور بالاخر اسکندر مرزا نے جو گورنر جنرل تھا اس نے پوری پاور اپنے پاس لے لی تو یہ جو ٹائم ہے نائنٹین ففٹی سکس سے ففٹی ایٹ کا تھا اس کے اندر پانچ ربر اسٹیم پرائیم منسٹر تھے چند چند مہینوں کے لیے اور جو ریپبلکن کانسٹیٹوشن تھا پریزیڈنٹ ایک چیف ایکزیکٹیف تھا جو گورنر جنرل کے بعد آیا تھا اور اس کے بعد وہ کھیل ہوتا رہا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جب یہ کھیل بہت زیادہ بڑا تو ایوب خان نے کہا کہ بھائی یہ کھیل اسکندر مرزا کیوں کرے وہ آرمی چیف تھا اس نے پھر خود مارشاللہ لگا کر اپنی حکومت بنا لی تو یہ جو ففٹی ایٹ سے سکسٹی ٹو ہے مارشاللہ رہتا ہے اور نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر پریزیڈنٹ ایوب خان خود ایک بیسک ڈیموکرسی والا کانسٹیٹوشن بناتے ہیں جس کے تحت سیاسی جماعتوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے سیاستدانوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور گراس روٹ سے اپوائنٹ کر کے کچھ نمائندوں کو جن کو بی ڈیز کہتے تھے بیسک ڈیموکرسی کے کانسٹیٹوینٹس ہوتے تھے وہ پورے پاکستان میں بھر کر ایک مجلس بنائی جو کہ ایک ربر سٹیمپ ہوتی تھی اور اسی کے تحت سکسٹی ٹو سے سکسٹی نائن تک بیسک ڈیموکرسی کا سسٹم ہوتا ہے پھر ایوب خان جب ہنگامے ہوتے ہیں سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن میں تو وہ جب چھوڑتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے کانسٹیٹوشن کے مطابق سپیکر کو اختدار دیتے وہ اپنے کانسٹیٹوشن کو خود ہی توڑ کے اور اختدار جو ہے اپنے چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہیہ خان کے سپرد کر دیتے ہیں تو اب جو نائنٹین سکٹی نائن سے سیمٹی ون کا زمانہ ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے جو کہ سی ایم ایل اے ہے یعنی کہ چیف مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر ہے وہ بیسک ڈیموکرسی والا جو کانسٹیٹوشن تھا یوک خان کا وہ تو ردی کی ٹوکری میں بیٹھتے ہیں اور وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس کے بعد پاکستان میں ایک نیا الیکشن کر کے اس میں دیں گے الیکشن کے اندر سرپرائزنگلی شیخ مجیب الرحمن بنگلہ دیش میں جیت جو کہ بنگال کے اندر سب سے زیادہ ووٹ لے کر جیت جاتے ہیں اور پھر وہ ایک الگ کہانی ہے میں اس کے اندر نہیں بتا رہا میں صرف اس وقت یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو تین سال تھے وہ ایک الگ نظام تھا پھر جب پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے اور حکومت جو ہے جیتنے والے پولیٹیشن شیخ مجیب الرحمن کو ٹرانسفر نہیں کی جاتی آپریشن ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے اور ہم آدھا بازو الگ ہو جاتا ہے نائنٹین سیونٹی ون سے سیونٹی تھری میں جب وہ آدھا بازو الگ ہو جاتا ہے اور ملک میں خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا ہونے کی آثار نظر آتے ہیں تو یاہیہ خان اقتدار چھوڑ کر اقتدار بھٹو کو دے دیتا ہے بھٹو ازیونز دی پاور انڈر ویری نیو ٹھنگ جسے کہتے ہیں سیونٹی ون سے سیونٹی تھری تک ایزے پریزیڈنٹ بھٹو رہتا ہے یہ ایک نئی قسم کی چیز پھر سیونٹی تھری میں ایک متفقہ کانسٹیٹوشن اور آئین منظور ہوتا ہے پارلیمنٹری سسٹم پریزیڈنٹ سسٹم سے پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر پرائیم منسٹر ہوتا ہے جو کہ بیٹش موڈل ہے اور یہ جو نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھسٹا گھسٹا آج تک آ رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کانسٹیٹوشن منوحن تسلیم کر لیا کانسٹیٹوشن بننے کے فوراں بعد ہی ایمرجنسی لگ جاتی ہے اور سیونٹی تھری سے سیونٹی سیونٹی سیونٹ تک کانسٹیٹوشن کے جو بنیادی حقوق تھے وہ ایمرجنسی کے تحت سلب رہتے ہیں اور سیونٹی سیونٹ کے اندر زیاءالحق پی این اے کی تحریک کے بعد اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو جب زیاءالحق اقتدار پر قبضہ کرتا ہے اور پھر بھٹو کو عدالتی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آئے تو تھے تین مہینے میں انتخابات کرانے کے لیے لیکن وہ جو نوے دن ہیں وہ پتہ نہیں نوے مہینے بن جاتے ہیں اور وہ گیارہ سال تک حکومت میں رہتے ہیں یعنی کہ ایک سو بتیس مہینے کا کوئی ہو جاتے ہیں اور آب الاخر ان کو اب جس سازش کے تحت یا جیسے بھی ان کا تیارہ تباہ ہوا میں لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور وہ تیارہ تباہ ہوتا ہے تو وہ ایک زمانہ ہے لیکن اس کے اندر ایٹی فائیو میں زیاؤلق بزاتے خود ایک نیا سسٹم لے کر آتے ہیں جس سے مجلس شورا کا ہوتا ہے آئین میں ترمیم کرتے ہیں 582B کا اور 621F دو آرٹیکلز کا ڈالا جاتا ہے جس کے تحت پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے یا دلیہ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ جب چاہے پارلیمنٹری حکومت کو برخواست کرتے ہیں اس کے تحت جنیجو کے حکومت ملتی ہے پرائیم منسٹر بنتا ہے لیکن زیاؤلق کا اس کے اوپر بھی نہیں یعنی کہ آل پاور فل پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر جیسے ہی اپنی پاور کو ایزرٹ کرنا چاہتا ہے اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد زیاء کا تیارہ تباہ ہو جاتا ہے اور 88 کے اندر الیکشنز دوبارہ کال ہو جاتے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جنیجو کو نکالنے کا قدم غلط تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ نظریہ ضرورت کی تحت اب تو ہو چکا ہو چکا تو اب ہمیں نئے الیکشن کرنے چاہیے اور نئے الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو چار دفعہ 88 سے 99 کے درمیان حکومت تبدیل ہو رہی ہے تو یہ 582B کی حکومت تھی جس میں پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور تھی ڈسکریشن تھی کہ وہ جب چاہے پرائم منسٹر کو ہٹا دے بل آخر 99 کے اندر دوبارہ ایک مارشاللہ ہو جاتا ہے جس میں پریزیڈنٹ مشرب بن جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر کے پاس آئین کی ترمیم کا حق ہے یعنی کہ ایک بالکل نیا قسم کا نظام تشکیل پاتا ہے وہ پھر ایک ترمیم کرتے ہیں اور پھر ان کے تین چار تین کے قریب پرائم منسٹر آتے ہیں جس کے اندر جمالی ہیں اور پھر چودری ہیں اور پھر شوکت عزیز ہیں یہ تین پرائم منسٹر بنتے ہیں اور بالاخر پھر ان کا دھرن تختہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو اب جو ہمارے پاس ہے دس سال پانچ سال زرداری کے تھے جس میں پریزیڈنٹ جو تھا وہ ساری پاور تھی اس کے پاس اگین کہنے کو تو پرائم منسٹر تھی لیکن پریزیڈنٹ وز ویلڈنگ آل دا پاور اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف کا آتا ہے جس میں ساڑھے تین سال بعد اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور آخری ایک سال کے اندر ایک اور پرائم منسٹر ہوتا ہے اور پھر ساڑھے تین سال عمران خان کے تو یہ سب اگر لگا لیں تو ہم نے کوئی اٹھارہ قسم کے مختلف نظام دیکھیں ہیں جو آخری والا ہے وہ ہائیبریڈ ریجیم کہلاتا ہے جس کے اندر سنگل پیج کی حکومت ہوتی ہے اور وہ بھی نہیں چل پاتی ان سب باتوں میں جو انتہائی مشترک چیز ہے قدر مشترک ہے ان سارے نظاموں میں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خانون اور آئین کے دائرے میں نہ کام کریں بلکہ تمام ادارے یوں لگتا ہے کہ خانون اور آئین سے معورہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کی حدود و قیود میں نہیں رہنا چاہتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے وہ میں کسی ایک اور بلوگ میں یہ میں بتاؤں گا لیکن اس وقت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو اٹھارہ انیس مختلف ادوار آئے ہیں جس کی لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ اس کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کی چیز ٹرائی کر لی ہے ہم نے وہ چیز بھی ٹرائی کر لی ہے جس میں پریزیڈنٹ کے پاس ساری کچھ تاورز ہوتی ہیں ہم نے وہ چیز بھی ٹرائی کر لی ہے جس میں پرائی منیسٹر کے پاس ساری پاور ہوتی ہے ہم نے وہ چیز بھی ٹرائی کر لی ہے جس میں کچھ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے کچھ پرائی منیسٹر کے پاس ہوتی ہے ٹرم کارڈ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے لیکن پرائیم میریسٹر کے پاس بھی کچھ پابر ہوتی ہے ہم نے وہ بھی ٹرائی کر لیا ہے جس میں ٹرم کارڈ پرائیم میریسٹر کے پاس ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ صرف ایک ربر سٹیمپ ہوتا ہے اور اس کے درمیان کے ہم نے سارے کے سارے مختلف جو پرموٹیشنز ہیں وہ بھی آلریڈی استعمال کر لی ہیں اور بڑھتا گیا درد جوجو دبا کی پاکستان کی حالت ہر ایکسپیرمنٹ کے بعد بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور وجہ یہی ہے کہ ہم بات شور تو بہت کرتے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں قانون توڑنے والوں کا کمر توڑ دی جائے گی لیکن قانون خود اوپر کے حکمران توڑ رہے ہوتے ہیں اور قانون توڑنا یہ میرا ایک الگ پوسٹ ہے کہ کانسٹیوشنل کرپشن جو ہے وہ فائنینشل کرپشن کی مدر ہوتی ہے اس کی ماں ہوتی ہے اس کی کوک سے جنم لیتا ہے یہ میری ایک الگ ایک پوسٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تینکیو